بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کا یہ پارٹ تھری ہم آج ام سی کو اس پڑھیں گے دو پارٹ میں نے پہلے اپلوڈ کر دیا کل لوگ پر سوں علامہ اکبار گسر کا خطاب کس شیئر میں ملا لاہور جدید غزل کا امام کس شاعر کو کہتے ہیں حیثرت مہانی شاعری کی سنف ہائیکو کا تعلق کس ملک سے ہے جاپان شاعری کی سنف ہائیکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تین شب رکھتا کس شاعر کا مجموع کلام ہے مجید امجد عبرو وزل کس شاعر کا لقب ہے حسرت مہانی شاعر اعظم کس کا خطاب ہے جوش ملیہ آبادی شاعر اسلام کس شاعر کو کہا جاتا ہے حفیظ زیالندری شاعر امکلب کس اردو زبان کی شاعری کو کہا جاتا ہے جوش ملیہ آبادی جل کس کا افسانہ ہے احمد ندیم قاسمی علامہ اکبار کے اردو کے پہلے مجموع کلام بانگ درہ کا دی باجہ کس نے لکھا شاعر کس نے لکھا شیخ عبدالغدر چوپال کس کا افسانہ ہے احمد ندیم قاسمی بازار احیات کس کا افسانہ ہے احمد ندیم قاسمی مفقود الحبر کی مہنہ ہے مفقود الحبر کی مہنہ ہے جس کی کوئی خبر نہ ملے حفظ ما تقدم کی مہنہ ہے ہونے والی بات کا پہلے سے بندوبست کرنا مفقود حفظ کی مہنہ ہے جس شخص کے ہوش بجانہ ہو بجانہ ہو کم گوش مہنہ کی ہے ہم کوشش کرنے والا اختر شیرانی کا اصل نام کیا ہے مومن دعوت خان آسیخ خان پوری کا اصل نام کیا ہے احمد نیاز احمد 1964 میں احمد ندیم قاسمی نے کون سا رسالہ نکالا فنون سناٹا کس کا افسانوں کا مجموع ہے احمد ندیم قاسمی ہم تیرا انتظار کرتے رہے کس کا شاعری مجموع کلام ہے نوشی گیلانی پہلا لفظ محبت لکھا کس شاعر کا مجموع کلام ہے نوشی گیلانی اردو کا دوسرا پرینچند کس کو کہا جاتا ہے احمد ندیم قاسمی پھر دوسر گوشت مینہ ہے وہ آواز جکان کو بھلے محسوس ہو قتیل شفائی کو کیا کہا جاتا ہے پاکستان کا ساہر لدینوی میاں عبدالعزیز فلک پیما کو کیا لقب دیا گیا اردو کا برناٹ شاہ مصبر غم کس مسینف کو کہتے ہیں علامہ راشد الخیری خواجہ حسن نظامی کے سطح عشقین الفاظ میں کی جاتی ہے مصبر فطرت اردو کا عمر حیام کسے کہتے ہیں ریاض خیر عبادی کو اردو کا عمر کس ہندوستانی شاہر کو کہا جاتا ہے میر ببر علی انیس اردو کے جین ایسٹین کسے قرار دیا جاتا ہے پشرا رحمان یہ تھی آج کے پارٹ 3 اس کے بعد میں پارٹ 4 اپلوڈ کروں گا میرے یوٹیوب چینل ایس پر انسٹیٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ ڈنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں لائک کریں شکریہ ڈنے دوست !" موسیقی